لیڈی کہتی ہے کہ آپ سنڈریلا کی طرح محسوس کر رہے ہیں میں بھی ایسا نکلے سکھڑی نہ چاہتا ہوں مگر میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے تو میڈیو کہتی ہے کہ آپ دوسرا ٹرائی کر سکتے ہیں دوسرا دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا وہ آپ کو پسند آئے گا تب ہی وہاں پر منیجر وہاں پاس آ کر میڈیو کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور فون پر بات کر کے میشٹر ساو کے فادر کو بولتی ہے کہ یہ اس کا کافی اچھا کام کر رہی ہے تو اس کے فادر بولتے ہیں کہ تم اس پر نظر رکھو نیکس دن میں ڈاکٹر لی اور گاوین دونوں دینر کے لیے بیٹھتے ہیں گاوین کہتی ہے اس پر پیپر میں میرا نام نہیں ہے میڈیو کا نام ہے سبھی کوئی اسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ڈاکٹر لی کہتا ہے آخر اس کے بارے میں کیا جاننا چاہیں گے لوگ وہ تو سنپل سی لائف جیتی ہے گاوین کہتی ہے کہ سبھی کو اس کے بارے میں جاننے کا اتصکتا ہے سبھی کوئی اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جاننا چاہیں گے اور کیا تھی کیسے تھی یہ سننے کے بعد ڈاکٹر لی کا دھیان ہی بھٹک جاتا ہے اور کھانتے سمیں پلیٹ کو کٹ رہا ہوتا ہے بلیٹ کو کٹنے کے جگہ کھانے کے لیے موہ میں لگاتا ہے تو گاوین کا تھی کیسا سواد لگا نیکس دن میں ریپورٹر میشتر ساو سے ملتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ یہ آپ کی گرل فرنٹ میٹو ہو ہے ایک سٹاپ میشتر ساو کہتا ہے ہاں وہی ہے ریپورٹر پوچھتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے اس کے بارے میں بیکگراؤنڈ کچھ پتا نہیں ہے ہمیں تو میں آپ کے دوارہ جاننا چاہیں گے میشتر ساو کہتا ہے کہ وہ کافی سیمپل لائف جیتی ہے اس لیے اس کا بیکگراؤنڈ نہیں پتا ہوگا ویسے مجھے ایک میٹنگ کے لیے جانا ہے تو ریپورٹر کہتا ہے ٹھیک ہے میں چلتا ہوں ریپورٹر چلا جاتا ہے نیکسین میں میٹنگ ہوتا ہے تو میٹنگ میں سبھی کوئی رہتے ہیں یہاں تک کہ میشتر ساو کے فادر بھی رہتے ہیں تو وہاں پر ایک لڑکی بتاتی ہے کہ کافی اچھا سیل رہا اور مائی کھوین ڈائیمنڈ کا کافی ڈیمانڈ ہے آؤٹ اوف سٹاک ہے اور باقی ڈائیمنڈ بھی کھو بیک رہے ہیں میشتر ساو کا دعا ہے اور کچھ کسی کو پوچھنا ہے جاننا ہے میشتر لین بولتا ہے کہ مجھے ایک ڈر ہے جو کی پہلی پچھلی بار ہوا تھا سو گاوین کی وجہ سے سیل تو اچھلا تھا اور سکینڈل ہونے کے بعد تھوڑا دکت بھی ہوا اگر اس بار بھی ویسا ہی ہوتا ہے تو اس سے کمپنی کا بہت گلت امپریشن پڑے گا اور سیل کافی ڈاؤن جائے گا میشتر ساو کہتا ہے کہ گاوین میری گرل فرین نہیں تھی یہ میری گرل فرین ہے میشتر ساو کے فادر چیئرمین ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب نیوز سے اتنا فرق نہیں پڑتا سبھی اسٹاپ میمبر کی محنت کی وجہ سے اتنا سیل ہوا ہے اور اسی طرح سیل ہوتے رہے گا یہ بول کر وہاں سے چل دیتے ہیں میڈو میشتر ساو کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے تب ہی میشتر ساو بولتا ہے کہ میری پورٹر نے مجھ سے پوچھا تمہارے بارے میں تمہارا بیک گراؤنڈ کے بارے میں ویسے تم کچھ بتائیں نہیں اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں میڈو کہتی ہے میرے بیک گراؤنڈ کیا ہوگا میں تو سنپل سی لائف جیتی ہوں اور بتانے کو کچھ ہے بھی نہیں کچھ خاص میشتر ساو کہتا ہے کہ مجھ سے بھی پہلے تمہارا کوئی بوائی فرنڈ تھا میڈو کہتی ہے کہ نہیں تم سے پہلے کوئی بوائی فرنڈ نہیں تھا جسے میں چاہوں یہ سنکے میشتر ساو خوز ہوتا ہے نیکس دن میں میڈو پارک میں اکیلے بیٹھی ہوئی رہتی ہے تب ہی وہاں میشتر لین آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں بیٹھی ہوئی ہو آخر کیا راج چھپا رہی ہو میڈو کہتی ہے تم اگر میشتر ساو کچھ کیے تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی میں میشتر ساو کی پروٹیکٹ کروں گی میشتر لین کہتا ہے کب تک چھپاؤگی ڈکٹر لی کے بارے میں ویسے تو میشتر لین کو ڈکٹر لی کے بارے میں اتنا نہیں پتا ہے میڈو ایک ہی بات کر رہی ہوتی ہے کہ میشتر ساو کو کوشش کرنے کے کوشش کیے تو میں میشتر ساو کی پروٹیکٹ کروں گی اور وہاں سے چلی جاتی ہے میڈو روم پر آ کر ڈکٹر لی کو بار بار فون کر رہی ہوتی ہے ڈکٹر لی فون اٹھاتا ہے ایک بار تو کہتا ہے کہ میں ابھی سوٹنگ ایریا میں ہوں میں یہاں بات نہیں کر سکتا اور فون کر دیتا ہے اور میڈو دوبارہ بار بار فون کرتی ہے مگر بات نہیں ہوتا ہے اس سے ڈکٹر لی گوین کا سوٹنگ دیکھنے کے لئے آیا ہوا رہا تھا ڈکٹر بتاتا ہے کہ اب کسنگ سین ہے گوین ڈکٹر لی کو دیکھ کر کہتا ہے کہ ڈکٹر کو کہ میں کسنگ سینگ کے لئے بھی ریڈی نہیں ہوں پھر کبھی کر لیں ڈکٹر کہتا ہے تم کیسے نہیں ریڈی ہو تم سے ایکٹر سو صورتinha ہوتا ہے وہ آگے کیور بڑھنے لگتا ہے ڈریکٹر کٹ کرتا ہے تو کہتا ہے کیا ہو رہا ہے تو گوین کا естеنت جاتا ہے ڈکٹر لی کوgosایڈ میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے کیوں ہو دیکھو وہ تقریبilles ایکٹنگ نہیں لگ رہا ہے اسر موز راستے میں بات سو وہ پروغرس کر سکتی، مگر تمہارے وجہ سے یہ سب چھوڑ رہی ہے اسے ہو ہالی ووڈ جانے کا آفر تھا مگر تمہارے بجائے سے وہ نہیں گئی میں اس کا ایکٹنگ کیریہ خراب کر دو گئے یہ سننے کے بعد ڈاکٹر لی سائٹ میں ہو جاتا ہے چلے جاتا اپنے کار میں بیٹھ جاتا ہے ایکٹنگ ختم ہونے کے بعد گاوین ڈاکٹر لی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ ایک سوٹنگ ہو رہا تھا اور تمہیں اتنا جلدی کیوں آگئے ہیں تو ڈاکٹر لی کہتا ہے نہیں بس مجھے وہاں من نہیں نہیں لگ رہا تھا گاوین کہتے کہ وہ ایکٹر ریال کس کر رہا تھا مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ اس طرح کرے گا گاوین ڈاکٹر لی کو کس کرتی ہے اور کہتی کہ میں تمہیں سوچ کر کس کر رہی تھی تب ہی ڈاکٹر لی کو پھون آتا ہے پھائٹی نام سے نمبر سیب ہے وہ اس کا ڈاکٹر لی باہر نکل کے بات کرنے لگتا ہے گاوین سوچتی ہیں آنکھیں یہ پھائٹی ہے کون گلت وقت پر فون کرتی ڈاکٹر لی باہر نکل کے فون پر بات کرتا ہے تو میڈیو کہتی ہے اتنے دیر سے کائنی فون اٹھا رہتے ہیں مجھے ایک پروبلم ہو گیا ہے تم جلدی سے آ جاؤ ڈاکٹر لی کہتا ہے کیا ہوا کیا ہوا بتاؤ تو صحیح میڈیو کہتی ہے کہ مسٹر ساہو میرے پیرگراؤن کے بارے میں پوچھ رہے تھے میں کیا بتاتی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا تو ڈاکٹر لی کہتا ہے ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں گاوین اپنے ایسسٹنٹ سے ملتی ہے اور کہتی ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو ایسسٹنٹ ملتا ہے میں تو کھا رہا ہوں تمہارا ہو گیا ڈاکٹر لی سے ملنا بہت جلد تو گاوین کہتی ہے کہ وہ تو کسی کام سے گیا ہے باہر کسی سے ملنا تھا اس سے تو ایسسٹنٹ بتاتا ہے کہ آخر اسے کسی سے ملنا ہے تم سے ایمپورٹنٹ کون ہوگا اس کے لئے تم اس کے گلڈفرینڈ ہو گاوین کہتی ہے تمہیں بھی عجیب لگتا ہے مجھے بھی عجیب لگ رہا ہے ایسسٹنٹ بولتا ہے کہ ڈاکٹر لی تو ایک فلٹنگ ٹائپ ہے ہم ایسا لڑکیوں سے کھرا رہا تھا کہیں کسی اور لڑکی کے پاس چانس تو نہیں مار رہا گاوین کہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے ڈاکٹر لی اچھا ہے میٹو اور ڈاکٹر لی سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ مسٹر ساو مجھ سے پوچھ رہا تھا میرے بیک راؤڈ کے بارے میں میں کیا بتاتی تو ڈاکٹر لی کہتا ہے کہ تم سچائی بتا دیتی تم پہلے موٹی تھی اب پتلی ہو گئی ہو ایکسیڈینٹ سے آخر مسٹر ساو تمہارا بائیورنڈ ہے تمہیں تو سمجھے گا ہی اس طب سچائی کی بنیاد پر ہوتا ہے اور تمہیں سچائی برتانا چاہیے تو میڈیو کا تیم ہے میں یہ بات پہلے نہیں بتائی اب بتاؤں گی تو مسٹر ساو کہیں چھوڑنا دے مجھے اگر اس پار مسٹر ساو مجھے چھوڑ دے تو میں ٹوٹ جاؤں گی دوبارہ جھوٹ نہیں پاؤں گی ڈاکٹر لی کہتا ہے ایسی بات ہے تو ہم دونوں الگ ہو جاتے ہیں اب دوبارہ نہیں ملیں گے اور گاوین کو بھی ٹائم دے پاؤں گا میں اسے میڈیو کو سیڈ نہیں دیکھنا چاہتا ڈاکٹر لی اس لئے ایسا بول رہا ہے دوسری طرف گاوین روم پہ آتی ہے اور ایسیسٹنٹ کا بات سوچ رہی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر لی کے لائف میں کوئی اور تو نہیں ہے تب ہی وہاں میڈیو کا پینڈنٹ دکھائی دیتا ہے اور اس سے ملنے کے لئے جاتی ہے میڈیو کو وہ پینڈنٹ دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا یہ تمہارا پینڈنٹ ہے میڈیو کہتی ہاں میرا پینڈنٹ ہے اور کافی سمیسے نہیں مللا تھا تھانکیو تم نے مجھے خوز کے دے دیا گاوین کہتی کہ مجھے تھانکیو مت بولو یہ ڈاکٹر لی نے خوزا تھا اس سے ملا ہوا تھا اور وہ رکھے ہویا تھا میڈیو کہتی کہ ڈاکٹر لی کو تھانکیو بول دینے کے لئے گاوین پوچھتی ہے کیا یہ پینڈنٹ تمہارے لئے کوئی مطلب رکھتا ہے میڈیو کہتی ہاں میرے ایک قریب دوست نے مجھے یہ گفٹ دیا تھا گاوین کہتی ہے کہ تمہارا نیکسٹ لبر ہے کیا اور تمہارے کون سے دوست ہے میں نے ابھی تک میلا نہیں ایسا بتاؤ میڈیو کہتی ہے کہ وہ بہت پہلے ہی چلا گیا چھوڑ کے وہی ہے اب بتانے کو ہے بھی کیا اس کے بارے میں وہ پینڈنٹ لے گھر پر آتی ہے اور دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر لی کے دوارہ دیا ہوا پینڈنٹ اور کہتی ہے کہ یہ میرا پہلے کا پینڈنٹ ہے جو کی پاسٹ ہے اور گلے میں کت دیکھتی اور کہتی یہ ابھی کا ہے میسٹر ساو نے دیا ہے مجھے پاسٹ کو بھول جانا ہوگا اور پر آجڈنٹ کو جینا ہوگا اور ڈاکٹر لی کا پینڈنٹ رکھ دیتی ہے میڈیو ساوپ میں کام کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں ایک ریپورٹر آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آپ کا انٹرویو لینا ہے میڈیو کہتی ہے کہ میں ابھی انٹرویو نہیں دے سکتی میں ابھی کام کر رہی ہوا سیوے آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تم سے بات کرنا ہے کیا تم نے میرا ڈیجائن کے جگہ پیاری اپنا ڈیجائن دے دیا ہے میڈیو کہتی ہے کہ ہم انڈر میں بات کریں اور انڈر میں بات کرتی ہے سیوے کہتی ہے تم مرز برکر آگے بڑی رہی ہوں تک ہمیں آپ میں ساوپ ساپورٹ کرتے ہیں سب کچھ بتاتے ہیں اس لئے حدیق رہی ہو اتنا میڈیو کہتی ہے ایسی بات ہے تو تم نے میرا ڈیجائن کو چھوڑ کی تھی اور اپنا ڈیجائن بتائی تھی تم میں اپنا ڈیجائن پر رانا چاہیے تھا تو میری ڈیجائن پر آگے پڑھیں یہ سننے کے بعد سیوے کہتی ہے کہ کبھل تمہارے پاس لنک نہیں ہے میرے پاس بھی لنک ہے کبھل تمہیں میسٹر ساو کے دوارے آگے نہیں بڑھ سکتی میٹیو کہتی ہے کہ تم کیا کری ہو مجھے کچھ سمجھ میں سیوے کہتی ہے کیا تمہیں کچھ بھی نہیں پتا کیا میسٹر ساو نے سب کچھ نہیں بتایا تمہیں کہ میسٹر لین میسٹر ساو کا ہاں پر آدھر ہے یہ بولنے کا بات سیوے وہاں سے چلی جاتی ہے ڈاکٹر لین اپنے کیبن میں جا رہا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے باہر کہ اس کے کیبن کے باہر بہت زیادہ بھیر ہیں اپنے کیبن میں جاتا ہے اور نرس کو اندر گھیچ کے کہتا ہے کہ یہ سب کیا ہے اتنے سارے بھیر اس نرس بولتی ہے کہ یہ سبھی آپ کے فین ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ کے اور گاون کے بارے میں چاننا چاہتے ہیں ڈاکٹر لین کرتا ہے کہ باہر میں تو مرد بھی ہے کہ وہ بھی میرا فین ہے نرس سے کرتی ہے جیسے مجھے کیا پتا دوسری طرف گاون کا سیسٹنٹ بتاتا ہے کہ میں تمہارے اور ڈاکٹر لین کے بیچ اچھا سا اسٹوری نیوز میں دے دیا ہوں اب تم دونوں آرام سے لورز بن کر رہا سکتے ہو گاون دیکھتی ہے تو کہتے کہ کافی اچھا تم نے اسٹوری دیا ہے ایک پریمی اور ایکٹریس کے بیچ اسٹوری ہسپیٹل کے لئے گاون چل دیتی ہے دوسری طرف ہسپیٹل میں ڈاکٹر لین ایک لیڈی سے بات کر رہا ہوتا ہے لیڈی کہتی کہ مجھے سیل میں نہیں خرید ڈاکٹر لین کہتا ہے کہ تم اسے کے بارے میں بات کرنے آئی تھی تو وہ لیڈی کہتی کہ نہیں میں تو آپ کے بارے میں پھوچھنے آئی تھی کیا مجھے بھی آپ کے جیسے آئے فرینڈ ملے گا کیسے ملے گا پتائیے ڈاکٹر لین کہتا ہے یہاں میں میریج ویڈیو نہیں کھلا ہوں چلو نیکسٹ باہر گاون آتی ہے سبھی کوئی دیکھتا ہے تو اسی کے پاس چلہ کر جانے لگتا ہے تو گاون کہتی ہے اللہ مت کرو چلو سائٹ میں بات کرتے ہیں اور سائٹ میں سبھی کو آٹوگراف دینے لگتی ہے ڈاکٹر لین اندر میں کیبین میں ہی بول رہا ہوتا ہے نیکسٹ مگر کوئی نہیں آڑا ہوتا تو باہر نکل کے دیکھتا ہے کوئی نہیں ہے سبھی کوئی چلا گیا تو آواز سنائی دیتا ہے تو بغل میں جا کر دیکھتا ہے گاون سبھی کو آٹوگراف دے رہی ہے تو وہاں پر جا کر کہتا ہے کہ اب میری گلفرن کو آرام کرنا ہے سبھی کوئی چلے جائے سبھی کوئی چلا جاتا ہے تو گاون کہتی ہے سبھی کو کیوں بھیج دی ہے میں تو آٹوگراف دے رہی تھی تو کار ڈاکٹر لین کہتا ہے کہ تمہیں اب آرام کی ضرورت ہے آرام کرو مسٹر ساو پھون پر بات کر رہا ہوتا ہے اور گز سا رہا تھا کہ کس نے فیملی کے بات لکھ کیا اسے چھوڑو ماتا ہے تب ہی میڈو آتی ہے تو مسٹر ساو کا پھون بات ہوا ہو جاتا ہے تو میڈو سے بولتا ہے یہاں کھر تم یہاں کیوں آئی ہو تو میڈو کہتی مجھے فائل دینا تھا اور پوچھتی ہے کہ کیا ہوا کوئی پروبلم ہے کیا مسٹر ساو کہتا ہے نہیں کوشت میرے فیملی کے بارے میں کوئی کسی نے بتا دیا ہے میڈو کہتی ہے کیا مدھر کے بارے میں تو مسٹر ساو کہتا ہے ہی نہیں مدھر کے Leger گھر میں نہیں تبھی میڈو کہتی ہے کہ تو پھر مسٹر ساو کہتا ہے کیا ہوا بولو آپ آنے میڈیو کا دیت سبھی کا کوئی نہ کوئی راج ہو کہیں تمہارے بھائی کے بارے میں تو نہیں میسٹر لین میسٹر صاحب بولتا ہے کہ میسٹر لین میرا برادر نہیں ہے